اسلام علیکم جی تو دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں کہ دیئر سٹوڈنٹس اگر آپ نے نائنٹ کلاس بیالوجی کا پیپر دینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کے گچھناوالا بورڈ کے اور لاہور بورڈ کے فرس ٹائم کے اور سیکنڈ ٹائم کے سارے جتنے بھی پچھلے چار سالوں کے پیپرز ہوئے ہیں ب اسی ایک ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لہٰذا آپ کو پتا ہے کہ جو بورڈ کے پیپرز کی ابجیکٹیو ہوتے ہیں ام سی کیوز کوئسٹنز وہ سارے کے سارے پچھلے پانچ سالہ پیپرز میں سے آتے ہیں لہٰذا اگر آپ نے اپنے اوبجیکٹیو میں سے بارہ میں سے بارہ نمبر لینے ہے تو یہ چار سالہ یہ جو پانچ سالہ پیپر ہیں ان کی معروضی جو سالفڈ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے اس سے دیکھ لین نہیں ہے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ جو ہی آپ سکپ کریں تو وہ والا کوئسٹن سکپ ہو جائے جنابے والا جو آپ کے پیپر میں آنا ہے لہٰذا آپ نے یہ ساری ویڈیو اچھے طریقے سے دیکھنی ہے اور ویڈیو کی ریزولوشن بھی ماشاءاللہ اچھی ہے یہ یہ نہیں ہوگا کہ جنابے والا آپ کو پکچر یا ویڈیو اچھے طریقے سے نظر نہ آئے یہ سٹیٹمنٹس آپ نے خود ہی پڑھنی ہے میں جسٹ سائلنٹ سپیکٹیٹر کے طور پر بیٹھوں گا کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ آپ کا ہے میرا نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ نے میں جسٹ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یوٹیوب چینل پہ کافی سارے سٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ سر ہمارے ساتھ جو بیالوچی ہے نا اس کے جو پاس پیپرز ہیں ریال اتھینٹک جینون پاس پیپرز ان کی اوبجیکٹیف شیئر کر دیں کیونکہ ہم نے اچھے مارکس لینے ہیں تو ڈیر سرینٹس وہ کیا کہتے ہیں کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر ایام رکھ دیا ہے ہم نے تو جناب یہ سارے پیپرز آپ کے سامنے ہیں اب آپ پڑھتے جائیں اور میں انہیں سکرول ڈاؤن کرتا جاتا ہوں یا جسٹ میں سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں بتاتا پہلے کا کونسا کوئسن درست ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جی تو یہ لہور بورڈ کا فرس گروپ کا پیپر ہے پہلے کا جناب بی جواب درست ہے دوسرے کا آپ دیکھ رہے ہیں اے جواب درست ہے تیسرے ایم سی کیو کا سی جواب درست ہے فورتھ ڈی فیفتھ جو ہے یہ سی فیفتھ کا سی سکھتھ کا جو آپشن درست ہے وہ ہے دی سیونتھ کا جو درست آپشن ہے وہ ہے دی ہارٹھ میں کا جو درست ہے وہ ہے دی نائنتھ کا جو درست ہے وہ ہے بی ٹینتھ کا جو درست ہے وہ ہے اے گیار میں کا جو درست ہے وہ ہے بی بار میں کا جو درست ہے وہ ہے سی جی تو ڈیر سٹرینڈز اب ہم نائنتھ کلاس لہور بورڈ کا دوہزار اٹھارہ کا جو گروپ ٹو کا پیپر ہے اوبجیکٹیو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لہٰذا آپ نے اچھے طریقے سے اس کی بھی اوبجیکٹیو یاد کر لینے اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی جس سال بھی بیپر ہوتے ہیں پچھلے پانچ سالہ پیپر کی ماروزی کو مدد نظر رکھ کے پیپر سیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ انہی میں سے نائنٹی نائنٹی فائی پرچنٹ سیٹ ہوتے ہیں جی جو پہلا کوئسن ہے اس کا جواب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے جوز ہے جو دوسرا کوئسن ہے اس کا جواب ہے وہ سی جوز ہے تیسرے کا جناب بی جوز ہے چوتھا دیکھیں اس کا ڈی جوز ہے پانچ سالہ 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 پانچ سال جو ہے اس کا بی جواب درست ہے گیاروہ جو ہے اس کا بی جواب درست ہے اور باروہ جو ہے اس کا اے جواب درست ہے جی تو ڈیر سرینڈز اب ہم پڑھنے لگے ہیں گجران والا بورڈ کا 2018 کا 9th class بیالوجی کا پیپر ٹھیک ہے یہ ہم پاس پیپرز پڑھ رہے ہیں original پاس پیپرز 2017 سے لے کے 2021 تک کے جتنے بھی پیپرز ہیں ان کی objective solve آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے لہٰذا یہ جو material ہے یہ بہت بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے جی تو دیکھتے ہیں جی گجران والا بورڈ والے کیا کرتے ہیں جی گروپ 1 کے جو mcq ہے پہلے کا جناب c جواب درست ہے دوسرے کا جناب d جواب درست ہے تیسرا جو ہے a جواب درست ہے چوتھا جو ہے یہ d جواب درست ہے پانچھا جو mcq ہے اس کا b جواب درست ہے شٹا mcq اس کا c جواب درست ہے ساتھا جو mcq ہے اس کا a جواب درست ہے آٹھا جو mcq ہے اس کا b جواب درست ہے نائنت کا b correct ہے 10th کا d correct ہے 11th کا b correct ہے اور 12th کا a correct ہے جی تو ڈیر سٹوڈنٹ صاحب ہم 9th کلاس کچھ رہو مالا بورڈ کا 2018 کا جو 2nd time کا 2nd group کا paper ہے اس کی objective آپ کے ساتھ share کر رہے ہیں لہٰذا آپ نے اچھے طریقے سے یہ سارے اسی ویڈیو کے اندر 2018 سے لے کے 2021 تاکہ جتنے بھی paper ہیں وہ آپ کے ساتھ objective share کر دیا جا رہا ہے لہٰذا آپ نے یہ ساری objective اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے دی یہ جو پہلا ہے یہ O ہے O positive جو ہے اسے universal donor کہا جاتا ہے O ٹھیک ہے تو یہ O D جواب درست ہے ٹھیک ہے جی دوسرے question کا جواب نہیں ملا تو لہٰذا یہ چھوڑ دیں تیسرے question کا دس میں کا یہ دیکھ لیں آپ آپ کے ساتھ ہم share کر رہے ہیں لہٰذا آپ نے اچھے طریقے سے solve ماروزی کو یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ یہ ساری ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھ لی چیئے گا ٹھیک ہے یہ نائنٹھ کلاس لہور دوہزار انیس کا بیالوجی کا گروپ ٹو مطلب سیکنڈ گروپ کا پیپر ہے اب اس کی ماروزی آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں لہور بورڈ والے جتنے بھی ہیں پہلے کا بی جواب درست ہے دوسرے کا ڈ جواب درست ہے تیسرے کا اے جواب درست ہے چوتھے کا بی جواب درست ہے پانچ میں کا جواب درست ہے چھٹے کا سی جواب درست ہے ساتھ ویں کا سی جواب درست ہے آٹھ ویں کا ڈ جواب درست ہے نائت والے کا اے جواب درست ہے دس ویں کا آپ دیکھ لیں اے جواب درست ہے گیاروے کا اس کا بھی اے جواب درست ہے اور باروے کا بھی سی جواب درست ہے جی تو یہ تھا 2019 تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو اوبجیکٹیو پر مبنی پاس پیپر کی ویڈیوز ہیں پسند آیا ہوگا لیکچر اگر آپ کو اس طرح کی انفومیٹیوز پسند آئے تو میرا یوٹیوب چینل لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے نا ٹھیک ہے اب اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ عزیز 2019 سے گجرام والا بورڈ کا اور 2020 لاور گجرام والا اور 2021 لاور گجرام والا بورڈ